ابھی آزان کا ٹائم ہو جائے گا آپ لوگ سب سے پہلے یہ کرو کہ یہ کوپی کر لو یہ سوکت نہیں چلتا مجھے کیا مصد ہے آپ پس آنا بیک چھوڑ کے جانا ہے کیونکہ لوگ توپی کرا کے غیب ہو رہے ہیں کہ میں بیٹھ جائے بیٹھ جائے بالکل ابھی آزان شروع ہو جائے گی تو مدی دیر میں کاپی کر لیتے ہیں چھوڑ اس کو کاپی کر لیں پھر ہم اس کے وہ ڈسکشن اس کی شروع کر رہے ہیں آزان کے بعد آپ کو یہ ہمزہ کو بتا سکتی ہے میں نے گروہ پہ سارے پوائنٹ آف کونٹیک کی دانی میں کچھ ملنے چاہیے نہیں نہیں کرتا چھوڑ دو آپ پہ بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو کاپی کرنا شروع کرو چھوڑ دو پہلی پہلی سیزن اس کو کوپی کریں آزان کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں موسیقی 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 ہماری کل والی دسکیشن کی کانٹینیویشن ہے ہم نے کل ایک ڈسکیشن شروع کی تھی سکیچس کی اور میں نے کہا تھا ہمارا آج کا پہلا کام ہے ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں اس کا نام ہے سکیچز اور یہ سکیچز کی فنڈرمنٹل سکل ہے اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں جو سکیچز ہیں وہ گریڈ چینجر کہناتے ہیں مطلب جو ٹاپکی گریڈز ہوتے ہیں وہ سارے سکیچز کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں سکیچز ای لیول میں بہت مشکل آتے ہیں اور ان میں جو سب سے مشکل والے سکیچز ہیں ان میں یہ چار شیپس ہوتی ہیں آپ نے یہ سب نہیں اس کو کوپی کرنا ہے ٹیگ لگانا ہے ویری امپورٹنٹ . . . . . موسیقی بڑھتا ہے یعنی وہ سٹیپ ہونا شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گریڈینٹ کیا اب بڑھ کے دیکھتے رہنا تاکہ پہلا کونسل صحیح بن جائے ہمیں کیسے پتا کہ یہ گراف کدھا جا رہا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تم گراف پر ایسے ٹینجن بناؤ اور ٹینجن موف کرو ورچولی تمہیں نظر آئیدہ کہ گراف کا گریڈینٹ بڑھ رہا ہے یہ والا گراف بہت سارے بچوں کو کنفیوز کرتا ہے کہ یہ تو نیچے آ رہا ہے لیکن اصل میں یہ جو گراف ہے اس کا بھی گریڈینٹ ایسے پڑھ رہا ہے تو آج کا پہلا کونسل بنے گا جو گراف وائے ایکسس کی طرف مڑتا ہے چاہے وہ یہ والا ہو یا آنے والا جو گراف بھی وائے ایکسس کی طرف مڑے گا اس کا مطلب ہوگا کہ گریڈینٹ انکریز کر رہا ہے آج کا دوسرا کونسل پورٹ پہ جئی دور سے لے ہی تہا س Tuesday سوچ cheese کبود میں وہ مملہ سے آ inscre کبود میں ہیں کیا ہی تراغری کر دوسرا کونسل Really what been losers sektychود ہیں کی Tampa ہی تراغری کر رہیت میں آقونس لوں کی سےسکت ہے کونسی ریو ہا سختا س کنسل تلاغ gia اگر آپ کسی گرام پہ ٹینجنٹ بنا لیں اور ٹینجنٹ سلوپ ڈاؤن ہے تو اس کا مطلب گریڈیٹ نیگٹیو ہے اور اگر آپ کسی گرام پہ ٹینجنٹ بنا ہے اور اس کا مطلب گریڈیٹ ڈاؤن ہے تو ٹینجنٹ پہ رہنا ہے تمہیں ٹینجنٹ سے چیک کرنا ہے تو آج کا پہلا ڈاؤن ہے تو ٹینجنٹ دیکھے گا کہ اگر آپ اس بینڈنگ ٹوورٹس ڈی دکھو یہ کپی ہوا ہے اس کے نیچے ڈی دکھو کہ اگر آپ اس بینڈنگ ٹوورٹس وائے ایکسس ڈی دکھو کہ اگر آپ اس بینڈنگ ٹوورٹس وائے ایکسس is getting steeper it's getting steeper it shows that gradient is increasing it shows gradient is simple it shows gradient is increasing اسی میں آگے لکھے گا کہ if a graph is bending towards x-axis if a graph is bending towards x-axis it is getting flatter it is getting flatter if a graph is bending towards x-axis it is getting flatter it shows that gradient is decreasing سب لوگ کام شروع کر دیں سوچیں نہیں کہ بعد میں ہوگا کچھ نہیں ہوگا it is getting flatter it shows that gradient is decreasing اس کے بعد آج کا دوسرا concept دکھئے تھا آج کا second concept دکھیں if a tangent on a graph if a tangent on a graph shows slope up if a tangent on a graph shows slope slope up shows a slope up gradient is positive physics کی language ہے ہمت ڈھم رہیے کھا کی یہ خونسے انگلیش ہے slope up gradient is positive gradient is positive while if it is slope down while if it is slope down it shows negative gradient while if it is slope down on shows negative gradient یہ ہمارے آج کے دو concept بن گئے sketches a level highest skill ہے is میں ہو تو اس میں ہو تو وہ جو گریڈز ہوتے ہیں وہ sketch سے بدلتے ہیں جن لوگوں نے آپ پاس پیپر کیے چپٹر بان ٹو تزارہ سبھی بہت سارے کوششنز کیے تو انہوں نے دیکھا کہ سکیچز آتے ہیں ایم سی کیوز میں بہت زیادہ تم ابھی بھی دیکھو جو کیلیبریشن کی سکیچز ہیں ابھی بچے ہم سے پوچھتے ہیں انفرشنیٹلی ہاں یہ کوئی نہیں ہوتا کیمپس پر ویسے تو کیمپس پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کیمپس پر پیچر اسسٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بچہ جو پاس پیپر کرنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ ہونے چاہتے ہیں اب ہم کیا کرنا میں یہ کرتا ہوں کیونکہ یہاں کوئی سپیس میں نہیں اور ابھی سسٹم بھی نہیں ہے تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ آپ پہ سلو کجھے کیوری بھیجتے ہیں کچھ میں سال کرتا ہوں کچھ وہ حمزہ سال کرتے ہیں this is not the best way but this is the presently this is the only way وہ تب ہونا یہ چاہیے کہ آپ سارے پاس پیپر کرسنز کریں اپنی پروگرمز بات کریں اور پھر اس کو تیچر کے ساتھ کرتے جائیں تو جیسے جیسے چپٹر ختم ہوتا جائے آپ کی کیوریز بھی ختم ہو اور ٹاپک بھی ختم ہو جیسے میں آتے دیکھا ہوں کہ ہم بک اسی کا رکھتا ہوں اسی کا ٹیسٹ رکھتا ہوں اسی کا پوز رکھتا ہوں یہ کمبائن ایفرٹ تھے this is the only way a level can be managed وانا آخر بھی یہ اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کہ ابھی آپ اس وقت دیکھیں آپ کو ایسے بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے وہ ہاتھ بنائے ہوئے کہ انجینئر بنوں گا ڈاکٹر بنوں گا ڈاکٹر بنوں گا ڈاکٹر بنوں گا ڈاکٹر بنوں گا اب کیا ہے جنہوں نے فیسکس ڈاپ کی ہے اس کی جبہا لیا کیا ہے اردو آپ سوچیں اردو ٹھیک ہے تو آ جائے گا پر بچائیں اب انجینئر اور ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے ہیں تو یہ اچھے سے سمجھو کہ c آئی is a very tough system a level میں لگ کر ہے میں نام نہیں لیتا او لیول میں ہر پاس ایک بچہ پسٹے سارے اب وہ ایٹو میں او لیول میں پانچ اس کا اور اس لیول میں جو ساری جو آپ کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ پینڈنگ ہو جاتی ہیں اب یہ جو بہتری ویسے ہوتا ہے نمز کو دیکھتے ہیں اس کو یہ تو پوچھئے کہ بھائی ریزلٹ آئے گا تو نمز جاؤ گے نا ریزلٹ ہی نہیں ہے پرفارمنس جو میں نے بھی ہی ہم وہ دیکھیں جو کئی لوگوں کی پرفارمنس ہے سب سے آگے بیٹھے ہوئے ریزلٹ پرسنٹیج کوئی نہیں ہی پرفارمنس کوئی نہیں ہی ریزلٹ کوئی نہیں دیکھیں بیٹھے مسکر آ رہے گے میں لنمز جاؤں گا میں نے ریزلٹ ہو آئے پھر لنمز جاؤں گا تو دیکھو کی بات کو اچھے سے سمجھو کہ تو بھی اپنی ایفرٹ کو یہی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کرنا ہے پانچ کوششن پانچ ایسی کیوں کر لیے دو بیٹر ٹوک کر لیں ہم نے جو کونسے پڑھایا جو کونسے پڑھائے وہ ریپیٹ کرو یہ چار سکیچز بڑھ کے جانے ہیں سمجھ کے جانے ہیں اگر کوئی سکیچ وائی کی طرف موڑے گا تو اس کا مطلب ہے اور اگر کوئی سکیچ ایکس کی طرف موڑے گا تو گریریٹ ٹکریس کر رہا ہے ڈی آر ویری ایمپورٹنٹ سکیچز اس کے بعد آجو آج کی کچھ ایگزامپلز پہ جو میں انشاء سمجھاتا ہو کہ تھیوری تو آتی نہیں ہے اصل چیز تو ہیں یہ ایگزامپل اب یہ پاس پیپر ایساپ پر ٹھیک ہے پہلے پور کونسپ اٹھا لو کہ گریریٹ کیا ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ ہے اور ٹیکس پہ یہ کہاں سے آتی ہے ڈسپلیسمنٹ ہے اس کی طرف مفہن چاہے پیپر ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ ہے پہلے پور کونسپ تک ٹیک ہے جو میں لیکس ٹیک ہے جو میں آج کچھ پہنچ گئے کہ اگر وہ ایک پیج تمہیں کاپی کیا ہے تو اس پہ پیسیو سکیچ آ چکے ہیں اور وہ اس کو کینفیوزن کے لیے سٹوری کو گھوماتا ہے ہائی پر کیا ہے سب پڑا آواز کب کرتے بولیں گے ہم سچ سکیں گے ریزیسٹنس اس انگریزی آپ دیکھو ایریا جو ایریا ہوتا ہے وہ دوسرا ٹول ہے اگر تمہارا گریٹی ایٹ وادہ ٹول سین ہو جائے تو پھر تم کس ٹول پہ جاؤ یریا کیا ہوتا ہے ڈو ایکس وہ ریشو تھا ڈو ایکس کا اپنے کو یہ جو ایریا ہے یہ کیا ہے ڈوڈکٹ پروڈکٹ کس کی اے بائی اور ایکس کی توجہ بھور پہ رکھنا اب یہ پڑھو کہ بائی پر ہے کیوں اے ایکس پہ جائے وانٹس آئی انٹو ٹول چارڈ چارڈ ایریا اس کو شو کرے گا ہاف ت سیاہہ چینجل ایریا تو تمہیں سمجھ گیا کہ اب یہاں پر گریڈین کیوں نہیں نکالا بکوز آئی اپن تی بکوز آئی انتو تی تو پہلا ٹول گراف سمالنے کا ہمیشہ گریڈین ہوگا گریڈین فیل ہو جائے تو پھر اگر اس کو لیکن یہ نور کنی کہ بائی پر کیا ہے ایکس پہ ایکس پہ ایکس پہ ایکس پہ ایکس پہ ایکس پہ اور اتنا سوال آیا اس پر اولیول میس میں اولیول فیزکس میں اور اولیول ایڈمیس میں اس کو یہ آنر ہے کہ یہ کونسیپ تینوں پیپروں میں آتا تھا اور اتنا مشہور تھا کہ جیسے بچے کو پوچھتے تھے ایڈیا بچہ کہتا تھا شوز پھر اولیول ایس کا فرق کیا ہے اولیول میں ٹرپیزیم آتا تھا ٹرائنگل آتی تھی اٹھایا فرمیلہ لگایا آنسر یہ تو کوئی شے بھی نہیں یہ فرق ہے وکس پانپیل میٹھر لگے گا اور یہ مشکل میٹھر ہے اسی لیے اس میں بھر کے لیٹیک لگتے ہیں کہ وہ ٹریک بناتا ہے کونسیپٹ میں اور ٹائم پر بچے کو ٹریک کر دے دو ٹریک بناتا ہے کونسیپٹ میں ٹریک بناتا ہے دوسرا کونسیپٹ بناتا ہے ٹائم پر دو تین فضور سوال پوچھے گا بچے کا ٹائم ریشو آؤٹ کر دے گا ایک مرتبہ ٹائم ریشو آؤٹ ہو جائے اور پیپر کلک کر رہا ہو تو اچھے سے اچھے سیودنٹ کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے ہم مزاق سے کہتے ہیں آپ اس میں کچھرز کہ جو پیپر سیٹر ہوتا ہے نا جو اصل کالیبر بندہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نومبر میں سکسی سیونٹی پرسن بچہ واپس بیٹھنا چاہیے مرنہ آپ کوئی اور کام دیکھیں وہ پیپر یہ سوچ کر بناتا ہے کہ آپ کی تھرٹی پرسن سے اوپر پبلک جو ہے وہ اے اور بھی نہ اٹھا سکے سی پر آپ کو دینا پڑھتا ہے دی توبی سے ختم ہوتا ہے کیونکہ میڈیکل میں تو ویسے آپ کو پتا ہے ریزنڈ اتنا اوپر چاہیے میڈیکل میں تو بی پر بھی مسئیبت بن جاتی ہے تو ظاہرہ سی تو فارے تو اصل میں یہ چیزیں وہ ہیں جو بڑے اچھے سے سمجھنی ہیں ٹریٹمنٹ ایک ہے اور وہ یہ کہ تھوڑا 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 کام ڈیلی بیسس پر کئی لوگوں کو میری اس طریقے سے ہی انکیشن ہوگی جب لوگ آتے ہیں کچھ لوگ ٹیچر چینج کرتے ہیں تو میسیج کرتے ہیں سارے بہت زیادہ کام ہے میں تو انجوائی کر رہا ہوں ہم اس مال بی بی تو وہ مستہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کام نہ کروائیں تو ایلیون آخری اوبر میں کنٹرول ہوتا ہی نہیں ہے آپ نے یہ سمجھ لیا اب ذرا یہ دیکھیں اب ایریا ریزلٹر فورس کیسے آگے کیوں بکوز ریزلٹر فورسس ماس انٹو ایکس سیلیبیشن اب آج ہو آج کی اگلی ایزام پل پر دیکھو یہ بھی پیپر کا کوششن ہے یہ پوش اس نے پیپر میں پوچھا کہ اس پوائنٹ پر ویلوسٹی بتاو زیرو کیوں کیوں بکور اس پوائنٹ پہ ریڈی ایڈ کیا ہوں تک آپ سارے ایک سامپل رکھ سکتے ہو بسپلیسمنٹ اپ آنٹ ٹائنگ ویلوسٹی اپ آنٹ ٹائنگ مازم آنٹ والیم سب رکھتے جاؤ ترنی پوائنٹ پہ ریڈی ایڈ کیا ہے زیرو تو جو ہی گریڈی ایڈ ہوگا وہ زیرو گریڈیشنال فیلز ٹائنگ تو تب ہوگی نا جب اس کی پیر گریڈیٹ بھی پورا کرو نا یعنی بائی او لیکس پورے کرو جس ایف آکون کیوں کر دو جو جو جی ہے ساری اس ناکسل پہ جا وہ پوائنٹ ہے یہ بات ہے جی ہے وہ جی ہے وہ جی ہے جی کیا مطلب وہ جی وہ کہہ رو سکون کی ہاں وہ تو بیسیکلی گریڈیشنال فیلز ٹائنگ تو بہتا رہو نا کہ وہ تو جو چیز ہے وہ ایکس ایس میں تو ایکسیلیریشن ڈیو ٹو گریڈی ہے نا اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس پوائنٹ پہ گریڈیشنال فیلز ٹائنگ یادی ایکسیلیریشن ڈیو ٹو گریڈی کیا ہوگی یاد رکھو میرے بتایا تھا ناکس میں میں لکھایا تھا کہ ٹرنیم پوائنٹ پہ مولتے بھی ٹیزیری شیئل ہو چیز ایکسیلیریشن تو جی اس میکسیم کم ایکسیم ایکسیم اید سکر میکن میں کچھنا دیکھو اگر دو کونٹی تیز ٹائنگلی پروشنل ہوں تو ان کے سکیچس کیا ہوں گے ان کے سکیچس آئی ڈینٹیکل ہوں گی دونوں سکیچس بہتکل سیم ہے لیکن ایک میں فورس ہے اور دوسرے میں سکیچس سب لوگ ہیڈنگ ڈالیے گا سکیچس ان کائنیم ایٹکس یہ وہ سکیچس ہیں جو کہ اب آپ کو آج کی کلاس کی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کو سامنے رکھنا ہے اور وہ اصول یاد رکھنا ہے کہ سکیچس ای لیول میں رٹنے نہیں ہیں رٹنے گئے تو آپ کے پاس لیٹنے ہی ہنڈرڈز میں کیونکہ ابھی آپ نے میرے ساتھ کچھ اگزام پلس کی تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ اگزامے در کیا کرتے ہوئی ہے وہ لیٹر بدلتا جائے گا سوال کو ٹریک کر لیے گا اگر وائے ایکسس پہ اینرڈی ہے اور ایکس ایکسس پہ ٹائم ہے تو وٹ اس اینرڈی اپ آن ٹائم پاور آپ نے گریڈینٹ سے کر لیا اگر وائے پر پاور ہے وائے ایکسس پہ پاور ہے اور ایکس ایکسس پہ ٹائم ہے تو گریڈٹ کیا ہوں اگر وائے پہ پاور ہے اور ایکسس پہ ٹائم ہے ٹائم کیا ہوتا ہے پہلے تم گراف کو پک کرو گے گریڈینٹ سے گریڈینٹ کیا ہوتا ہے ایکسس پہ کام نہیں چلے گا تو پھر تو اٹھاؤ گے وائے انٹو ایکس اور وہ کیا ہوتا ہے اگر گریڈینٹ اور ایڈیا یہ دو ٹولز ہیں ان کو پہلے اپلائے کروں گی اس سے ہر گراف مینج ہو جاتا ہے ان کے کچھ ریئے بیسے جب آنکھے چل کے ڈسکرس کریں گے آپ دیکھو پہلی سائیڈنگ آئی گی ڈسکرس اور ڈسکلیسمنٹ ڈائن سکیچس پہلے گا ڈسکرس دیگری سائیڈ ڈسکرس 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 اس پہل سے نکل آئی کہ جو دیکھے وہ چھاپنا ہے مجھے پہلے یہ نہیں کریں گے پہلے پورا سمجھیں بغیر سمجھے ای لیول میں کچھ کاپی نہ کریں distance is a scalar because it is a scalar it is always by nature distance always آپ یہاں کھڑے ہیں پانچ میٹر گئے اور پانچ میٹر واپس آئے یہ دوس کہ پہلے کے پھر صفت ہوں کریں گے اور پھر 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 سمجھے ہیidamente آدمی ہے پہلے پھر سمجھوں گے کہ سوچھوں گے لیکن میں آپ سے پہلے پھر سمجھے بھی آپ سوچھوں گے تو آپ سے پہلے دیں ڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ہے آپ کیاہ سب سے پہلے لہتاک صورت کیاہ Because time is a by nature time is a scalar and it is not enriching values marry 50 kg minus plus why why positive concept innovation move موسیقی 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 بڑی چردی کرنی کرتی ہے چپٹر میں لیکن اتنے ٹائم میں لوگوں کے چاٹھا چپٹر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ پیچھے ٹائم ہی یہ سشن ہے چھوٹا سا ریویزن ہوتی کی کوئی ریٹäng شوز سپیڈowa کیوں کیا ہے موسیقی 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 بی ابنڈ وی بات کر سکتا ہوا پ tweeting وی بات بات کر سکتا ہوا اور فتر پ pu 43 اس پیاس پان سکتا ہوا تو تو حال جب تا که Dee موسیقی 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 مجھ کے پاپی کریے گا چیز سکیچز آر ایکچولی سکس لیولز آپ اندرسٹین اگر یہ رکھتے ہیں پھر تو ساری محنت خطب ہوتے ہیں آپ اس میں اس لفظ کو بھول جائے سب سے مشہور اٹھا فیکیشن ہوتا ہے سکسٹی مارکس کے پیپر میں یہ بندہ اگزامینر دوڑ ڈیفینیشن بھی لیتا اگر آپ نے بڑا 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 ڈیسٹری مارکس اگرام ڈیسٹری مارکس یہ سوال یہاں پہ کریں کہ یہاں ایکسیلیریشن دوسا کیسے سیمپل لوجک ہے کہ کلک کرنی ہے کہ دیکھو جب آپ کہتے ہو کہ جب ویلوسٹی کونسٹنٹ ہوتی ہے تو ایکسیلیریشن اب اس کو کہتے ہیں ڈرائیل فانکشن سکیچ کونسا ہے اس میں ایکسیلیشن کیسے خوش کیا اس میں تو پہلے کونسے گا اور ویلوسٹی جب اپنا ایک ٹرینٹ بنا لے گی تو پھر کس کی انٹری ہو پیپر میں آپ لیول چیک کریں یہ سکیچ دیتا ہے ڈسکرائیل ریزلٹنٹ فورس سمانٹ بچے کو پتہ ہے کہ اگر ایسیلو ہے تو ریزلٹنٹ فورس کیا ہو تو وہ آپ کو کھینج کر یہاں تک لے آئے گا کہ بس کس در آپ کی وہ جے تھاڑ دے اور آپ کو نومبر اور جوتے دو مرتبہ ڈسکرائیل رہے ہیں ان میں سے آدھے لو کنفرم جون میں پھر رہے ہیں ڈسکرائیل رہے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ کا تو ایٹو ہوا لیکا ہے یا وہ جہاں پیپر ہو رہے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو اتنے ریگ پچھو کہ ٹرپل ریٹیک لگے ٹرپل تینوں میں ریٹیک لگے رہے ہیں میڈیکل والوں میں تو میڈیکل اور ایلیرین میں بازار پر جاتا ہے تو سبجیک چھوڑ دی سکتے ہیں اچھا میں آپ سے اب سوال پچھتا ہوں کیونکہ یہ سوال آپ نے سے کسی نے پوچھا نہیں وہ یہ بتاؤ کہ یہ جراف تو میچھے کی طرف آ رہے تو یہ ہے کیا کیا یہ ڈسٹنس سے یا ڈسپلیسمنٹ ڈسٹنس کبھی ڈکریز نہیں ہوتا یہ ڈسٹنس نہیں ہے یہ کیا ہے جب آپ گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ڈسپلیسمنٹ گھر سے کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے کیسے انگریز کر رہی ہے اگر اور آنگے جاتا ہے تو نیگٹیو ہو جاتا ہے ابھی اور آنگے میں جاتا ہے اس کا ریزلٹ اچھا ہے اور یہ گھر آتے وقت ایکسی لیٹ کر رہے جلدی جب ہی گھر پہنچ رہے تو ملوکسٹی کیا کر رہی ہے ہم نے کیسے مطلب ملوکسٹی پہنچ رہی ہے ترہا دیکھو اس کا ٹینجنٹ سٹیٹ ہو رہا ہے دوسرا کوششن آ گیا تیسرا کوششن بھی میں پوچھ رہتا ہوں اس گراف میں بھی گراف نیچے آ رہا ہے تو ڈسپلیسمنٹ ہے ڈسٹنس ہے ڈسپلیس گھر واپس آ رہا ہے ٹھیکی ڈیزل بہت خراب ہے تو گھر آتے وقت سلو ڈاؤن ہو رہا ہے کیسے پتہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے کچھ کیسے میں تو یہ لائن ہوگی واپس ہی نہیں آئے گا گھر کے بارے ہی چھوڑ گیر مہت جائے پہ جنگی باتیں کرنے میں اس بندے کا بہت خیال ہے بات صحیح ہے اس کی کہ اگر بہت ہی غراب ڈاؤن ہے تو گھڑنی آئے گا پھر وہ اس کے لئے گا پھر راستے میں جائیں بیٹھ جائے آپ سے تبجھو بڑ پہ رکھیے گا ڈسٹنس نیور ڈیگریس میں آپ سے ڈین کوششن پوچھتے ہیں ڈین اور اس کے میں فیچر تھے جو تین فیچر میں نے پوچھے وہ اپنے فیچر تھے ڈسٹنس نیور 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 بڑھا کر دو اور اس کو بڑھو کہ بیٹا بس پیسے جوارا تو یہ کیا ہے وہی ریزن ہے دیو ریزن ہے کیا دیو روزن ہے اور یہ دیوارا سوال فیصلی دیوارا یہ کم کیسے ہوں بہنی تیسے ہوگا اس کے بعد ایک چھوٹا سا سکیچ دیکھئے گا لیکن یہ سکیچ یا توجہ بوٹ پہ رہے گی یہ بہت امپورٹن سکیچ ہے ای لیول کا سب سے امپورٹن سکیچ مانا جاتا ہے نمبر آف ٹائم پیپر میں آ چکے یہ امپورٹن اس سکیچ سارے کونسپس کو کور کرتا ہے تین بڑے کونسپس ہیں ٹرننگ پوائنٹ پہ گریڈینٹ زیرو ہوتا ہے گراف اگر ٹیکس کی طرف پڑے تو گریڈینٹ ڈکریز کرتا ہے گراف اگر بائی کی طرف پڑے تو ڈکریز کرتا ہے آپ اس کے تینوں کونسپس ہیں آپ کے سیچویشنس دیکھیں آپ نے بہت اوپر کھلتا اور باپس آئی اب جب بہت اوپر جا رہی ہوتی ہے جو اس کی بڑھتی ہے کام ہو پاکستان میں اس کے بڑی عجیب بنفیجن ہے بہت سارے بچے سمجھتے ہیں کسی چیز کو اوپر کھلتے ہیں تو اس کی سپیڈ بڑھتی ہے سوچو اوپر جاتے پہ بڑھے تو جا بہت واپس آئی اوپر جاتے وقت سپیڈ ہمیشہ کام ہوتی ہے ڈیٹس وائی گریڈینٹ ڈکیر کس ٹرننگ پوائنٹ یا بہت ہائیس پائنٹ پہ پہنچے ڈیٹس وائنٹ پہ ڈیٹس وائی ماں پہ بڑھے گی اور گریڈینٹ بڑھڑا ہے تو مجھے گریڈینٹ جو بڑھ رہا سمجھو جب ایک بال کو اوپر اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر جاتے وقت سپیڈڈ کم ہوتی ہے اس کے گریڈینٹ کم ہو رہا ہے آئی ایس پائنٹ پہ پہ ہنچ کے بال ہوتی تھی پہ بہت پہ بڑھے گا کیونکہ سپیڈ بڑھ رہا ہے بہت مشکل سی لوگوں کو سمجھ آتا ہے ہائیس پوائنٹ پر سپیڈ زیرو ہو جاتی ہے لیکن ایکسی لیشن اپ اس کو ہم تھوڑا سا ویڈرو کر لیتے تاکہ یہ کونسٹ آ جائے یہ والی پوری سکرین پاکی ہوگی اگزامپل کی سائی ریڈنگ دیجئے یہ بھی اگزامپل کوپی کرانا بہت ایکسپینسیو ہے اگر آپ کے باس بارہ چپٹر ہیں اور پانچ مہینے ہیں آپ کو سوچتے ہیں دو سے دھائی چپٹر پر منت سائے کونسٹ پڑھے ہوئے آپ نے آپ کوپی کریں آرام سے میں آپ سے ویٹ کروں گا پہلے ایک دو منٹ آپ پوچھیں گے دو تیس سوال اس کے اندر پوچھنے والے ہیں دیکھیں اس کے باتے میں پوچھیں گا پھر پسکتے ہیں آج یہ نیتی ہے کسی لیتا ہے کسی لیتا ہوا نا فل جرنی جی ہمیشہ نیتیو کسی لیتا ہے دو کونسپٹ ہیں میرا پہنے سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا ہے آرام سے کبھی کریں کہ کسی لیتا ہے مجھے کیسے پتا ہے کہ کسی لیتا ہے کہ کسی لیتا ہے کسی لیتا ہے کہ یہاں بتاؤ کیونکہ جب اے ریزیسٹنس کو ہٹا دیتے ہیں تب ایکسی لیشن کس کے برابر ہوتا ہے ورنہ کیا اے جی کے برابر ہوتا ہے تمہارا سمجھے گی مجھے گی میں廪سش کی گی آپ کرتا ہے جی میں گفتا ہے گ yes آپ چین میں گفتا ہے مجھے گفتا ہے مجھے گا جو ہمارا اس کا خلاص خلاص کونسپ کو آج سکس ہے اوپر جاتے وقت گریڈینٹ کم ہو رہا ہے یعنی سپیٹ کم ہو رہے ہیں نیچے آتے وقت گریڈینٹ بڑھ رہا ہے یہ بہت سارے دو بلکی کرتے ہو سنتے کل کیسے ہو رہا ہے بڑھ کیسے رہے ہیں یہاں پر ٹینجن پناہو اور پھر ٹینجن کو چلاتے جاؤ تو کیا ٹینجن سکیڈ ہو رہا ہے اس کا مطلب کرے گی ہے اوپر جاتے وقت سکیڈ کم ہوتی جاتی ہے انپیل سکیڈ ڈی کمس واپس آتے وقت سکیڈ بڑھتی ہے انپیلی پیچیز اس میکسیم یہ اس کے تین مین فیچرز ہیں میں نے آپ کو یہ بات غور سے سمجھائی میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ جو سکیچز ہیں اس میں وہ جو چار سکیچز والی شیٹ ہے جو آج میں نے شروع میں کاپی کرائی تھی اس کو بہت اچھے سے یاد کرنے آج میں ٹینس پیس دے لیں بیسے ڈیجیل کرتی نہیں ہے براہ آج یہ گیر دیکھنے نا بارا دیکھیں اٹینڈنس کال ہوگی کوئی علی کے پاس آکے کھڑا نہیں ہوتا اسے بہت سمجھ ہو جاتا ہے اٹینڈنس کال ہونے سے اس کے بات گوز کرتا ہے جو سمید پر احمد عائشہ علی موسیقی 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 موسیقی